اسلام علیکم نیکسٹ جو ہمارے پاس سیکنڈ چپٹر ہے دا رینجمنٹ آف الیکٹرانز یہ ہمارے پاس سیکنڈ لیسن ہے یونٹ نمبر تھری کا اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ الیکٹرانز کی ارینجمنٹ کس طرح ہوتی ہے کسی بھی ایٹم کے اندر بہور اور ریدر فورڈ جنہوں نے کام کیا تھا اور ایک تیوریٹکل موڈل بتایا تھا کہ ایٹم کے اندر الیکٹرانز کس طرح رینج ہوتے ہیں نیوکلیس کے گیت ایچ لیئر اور شیل can hold a certain number of الیکٹرانز ایچ لیئر اور شیل یہ آپ کو جو سرکل سے نظر آرہا ہے یہ لیئر ہے اس کو ہم لوگ شیل بھی کہتے ہیں مدار اس کے اندر الیکٹرانز جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں اس تیوری میں اپنی تیوری میں ان دونوں سائنٹس نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا تھا اب وہ کیا ہے ہم پڑھتے ہیں پہلا جو شیل ہے اس کے اندر میکسیمم ٹو الیکٹرانز ہوں گے دوسرا جو شیل ہے اس کے اندر آٹھ الیکٹرانز ہونے چاہیے اند ایک تھرڈ شیل کن ہولڈ میکسیمم ایک ٹو الیکٹرانز بٹ اٹھ فیلس اپ ٹو ایٹ کہ جو تھرڈ شیل ہے اس کے اندر ایٹین الیکٹرانز آ سکتے ہیں لیکن اس کو صرف ایٹ تک کی فیل کیا جاتا ہے اس کی اب ہم لوگ یہ ایکزمپل دیکھ لیتے ہیں ڈائیگرام دہ ارینجمنٹ آف ایکٹرانز ان ٹری ڈیفرینٹ ایکٹمز یہ تین ہمارے پاس ڈیفرینٹ ایٹمز ہیں اس میں الیکٹرانز کی ارینجمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اب اس میں یہ ہیلیم کا ایٹم ہے اس میں اس کا پہلا شیل ہے اس کے اندر دو الیکٹرانز موجود ہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ یہ نیون کا ایک ہمارے پاس ایٹم موجود ہے اس کا یہ نیکولیس ہے اس کے اندر یہ پہلا شیل ہے اس کے اندر دو الیکٹرانز موجود ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اس کا دوسرا جو ہے یہ شیل ہے اس کے اندر آپ کو ایک دو تین چار اس کے اندر بھی یہ آٹھ الیکٹرون آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ تھرڈ ایک ایلیمنٹ ہے مگنشیم اس کے ایٹم ہے یہ اس میں بھی آپ کو پہلے شیل کے اندر وہی دو الیکٹرون سیکنڈ شیل میں ہم نے پڑھا کے آٹھ ہوتے ہیں تو اس میں بھی آٹھ ہی موجود ہیں اس کے علاوہ یہ تھرڈ شیل ہے اس کے اندر 18 ہو سکتے ہیں 18 گنجائش ہوتی ہے لیکن اس کو 8 تک کی جو ہے وہ فل کیا جاتا ہے اس لئے اس کے اندر دو الیکٹرون موجود ہیں The table shows how the electrons are arranged for the first 10 elements اب ہمارے پاس ایک table ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ الیکٹرونز جو ہوتے ہیں وہ کس طرح range ہوتے ہیں پہلے 10 elements کے اندر اب یہ ہمارے پاس table آگیا ہے اس میں ہمارے پاس یہ 10 elements ہیں یہ ان کے chemical symbols ہیں اس کے اندر یہ اس کا atomic number ہے دیکھیں hydrogen کا atomic number 1 ہے number of electrons اس کے اندر 1 ہوتی ہیں first shell کے اندر یہ دیکھیں number of electrons 1 یہ helium کا atom ہے helium he اس کا symbol ہے اس کا atomic number 2 ہے number of electrons اس کے کتنے ہیں 2 ہیں اب یہ دیکھیں یہ atomic number سب کے ہیں یہ دیکھیں atomic number اس کا 1 ہے اس کا 2 ہے 3 ہے 4 5 6 7 8 9 10 neon تک ان کے atomic number 10 آ رہے ہیں تو سیم ہی ان کے جو ہیں وہ electrons بھی ہیں first shell کے اندر اب دیکھیں اب hydrogen کا جو element ہے اس میں صرف ایک electron ہے باقی سب میں کتنے ہیں first shell کے اندر دو electron ہیں اس کے علاوہ hydrogen کا جو second shell نہیں ہے helium کا بھی نہیں ہے آگے لیتھیم لیتھیم کے second shell میں ایک ہے آگے بریلیم element ہے اس کے second shell میں دو ہے بورون کے second shell میں تین ہے کاربن کے second shell میں چار ہے nitrogen کے second shell میں پانچ ہیں oxygen کے second shell میں چھے ہیں fluorine کے second shell میں سات electron ہیں اس کے علاوہ neon کے second shell میں آٹھ electron موجود ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ایک table تھا جس میں first ten elements کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا atomic number کیا ہے اس میں number of electrons کتنے ہیں پہلے shell میں کتنے ہیں second shell میں کتنے ہیں ٹھیک ہو گیا جی thank you very much